جنگل کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے یہ بات غلط نہیں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کس طرح ایک جنگل کے بھاری بھرکم جانور کو اینکونڈا موت کی نین سلا دیتا ہے یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے مت چانچو بلکل ایسے ہی مثالیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو بڑی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جنگل میں کوئی بھی جانور جب دوسرے جانور پر اٹیک کرتا ہے تو پھر مقابلہ ہوتا ہے صلاحیتوں سے اس کے سکلز سے اور اس کے جگرے سے چھوٹے سے چھوٹا جانور بڑے جانور کو اکثر مات دے دیتا ہے اور بڑا جانور طاقتور ہونے کے باوجود چھوٹے جانور سے اس طرح ہارتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن تھا ناظرین جنگل میں تو ہر جانور کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے بس شکار مل جائے وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ماں ہے بچہ ہے بہن ہے بھائی ہے وہ تو بس چیر بھار دے کر اپنا پیٹ بھرنا جانتا ہے اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی اسی لیے جنگل میں سارے جانور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جان بچ جائے کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا کمپرومائز ہو جائے اور وہ اپنی زندگی جی سکے اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ سور جو کہ بہت شکاری جانور ہے خطرناک بھی ہے لیکن اس کا مقابلہ آج شیر سے بڑھ چکا ہے اور شیر کس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ سور آگے آگے بھاگ رہا یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر جانور کو اپنی جان کتنی عزیز ہے کوئی نہیں جاتا کہ وہ کسی دوسرے جانور کا شکار بنے اور یہ اتنا ہی عزید اور خوفناک منظر ہوتا ہے جب سامنے کھڑا جانور بلکل بے بس ہو اور آپ پر آپ سے بھاری بھرکم جانور اثر انداز ہو جائے اور آپ کو چیر پھار دے بڑے سور تو بڑے سور اب یہاں دیکھئے ویڈیو میں کہ ایک شیر کو کس طرح سور کے بچے نے پاگل بنایا ہوا اسے دیکھئے کس طرح جنجوڑ رہا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی جھاڑیوں میں کبھی سرنگ میں دیکھے کس طرح پورے جنگل کے چکر لگوا رہا آپ کو اس بات سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ صرف جان بچانے والا ہی محنت نہیں کرتا جس نے جان لینی ہوتی ہے جس نے شکار کرنا ہوتا ہے اس کی بھی بہت محنت ہوتی ہے اس کی محنت کیے بغیر اس کو اس کا پھل نہیں ملتا اور ان کا پھل انہیں شکار کے صورت میں ملتا ہے اب یہاں دیکھئے کہ چھوٹا سور کا بچہ کتنا شاتر ہے اور کس طرح اس شیر کی دوڑے لگوا رہا سور کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے صرف اس کا بھاگ جانا ہی نہیں بلکہ اس کے ناک کے اردگرد دو گول گول سینگ ہوتے ہیں جو کہ اگر سامنے والے جانور کی بوڈی میں لگ جائیں تو چیر بھی دیتے ہیں اور پھاڑ بھی دیتے ہیں اور اتنا گہرا زخم دے دیتے ہیں کہ سامنے والا جانور تل ملا اٹھتا ہے اور اس کے پاس اس کی جان چھوڑ کے جانے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پورے سینگ آر پار کر دیتے ہیں اور سامنے والے جانور کی موت واقعہ ہو جاتی ہے لیکن آج ان سوروں کو تو داد دینی پڑے گی دیکھئے کتنے کلپس آپ نے دیکھ لیے کہ ہر کلپ میں سور آگے آگے ہے اور شیر ان کے پیچھے پیچھے اور شیروں کو اتنا بے بس کر دیا ہے ان سوروں نے کہ انہیں وہاں سے جانا پڑا انہوں نے کہا کہ شاید آج ہماری دال گلے والی نہیں ہے اس لیے مجھے آج جانا ہوگا دیکھئے پھر سور اپنے راستے اور شیر اپنے راستے آج سور نے اپنی جان بچا ہلی ورنہ شیر جیسے جانور سے بچ پانا کافی مشکل ہوتا ہے اگر ایک دفعہ بھی سور اس شیر کے ہاتھ لگ جاتا تو یہ بات کنفرم ہے یقینی ہے کہ سور کی موت واقعہ ہو جاتی شیر کو تو بس شکار کرنے کے لیے سامنے جانور نظر آنا چاہیے یہ بات ہم سب جانتے ہیں شیر کا دل نہ بھی ہو تو اپنا دل بہلانے کے لیے یا اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے شکار کرتا ہے اور اگر سامنے بڑا جانور ہو یہ بات یقینی ہے کہ شیر اس پر حملہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اس لیے ہاتھی جیسے جانور جب سامنے ہوتے ہیں تو شیر کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہاتھی نہیں تو ہاتھی کے بچے کو ہی نشانہ بنا لیا جائے اسے ہی چیر پھار دیا جائے کیونکہ ہاتھی کے بچے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی ٹپس ہوتی ہیں جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے اب یہاں دیکھئے کہ ایک ہاتھی کا بچہ جھنڈ میں تھا ماں کو یہ کبرداشت ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی جان چلی جائے اور اسے کوئی شکار بنا لے اور وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے پھر ہوا کیا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے شیر کی تو دوڑے لگ گئیں دیکھئے پھر جب کئی منوزنی یہ ہتنی اس کی طرف دوڑی تو شیر نے یہی سمجھا کہ آج اس کی یقینی ہے موت لیکن پھر شیر نے اسی میں بہتری سمجھی کہ وہاں سے بھاگ نکلے شیر آگے آگے ہے اور ہتنی ماں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی یقیناً ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر ہتنی کی ایک ٹانگ بھی شیر کے جسم پر لگ جاتی تو یہ کائی دن زمین سے نہ اٹھتا اور اسے اتنا گہرا زخم مل جاتا کہ یہ دوبارہ کبھی بھی ہتھیوں سے پنگا نہ لیتا ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس جانور کا علاقہ ہوتا ہے وہاں دوسرے جانور کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ اس کی پرسنل لائف ہے اور پرسنل پروپرٹی ہے لیکن جب دوسرا انٹرفیر کرے گا تو رییکشن ضرور آئے گا اب یہاں دیکھئے کہ یہ کچھ ہاتھی اور ہاتھی کے بچے تالاب کے ایک کنارے سے تیرتے ہوئے دوسرے کنارے جا رہے تھے اور یہ علاقہ ہے مگرمچ کا مگرمچ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ پانی کی تہ سے نکل کر پانی کے سطح پر آیا اور پھر دیکھئے پھر اس نے اپنا وہی ٹپیکل وار کیا ایک ہاتھی کو ٹارگٹ کیا اور اس کو اس طرح جکڑا کہ وہ اپنی ٹانگیں اور اپنی سون گواں بیٹھا کیونکہ اگر مگرمچ کسی بھی جانور کو ایک دفعہ پکڑ لے تو اس کی گریفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کٹ سکتی ہے وہ چیز دوبارہ اس سے چھٹ کر جا نہیں سکتی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے اور آج بھی وہی ہوا ان ہاتھیوں کو آج اپنی جان گوانی پڑی ایک ہاتھی کیلئے کمپرومائز کرنا پڑا اور وہی مگرمچ نے کیا اور یہی مگرمچ کا شکار ہوتا ہے کیونکہ مگرمچ کے پاس شکار خود چل کے آتا ہے اسے شکار کرنے کے لئے کہیں جانا نہیں پڑتا ویڈیو میں آگے بٹھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تالاپ کنارے کچھ ہرن موجود ہیں اور ایک ہاتھی کھڑا ہے جس نے پانی میں اپنی سونڈ ابھی نہیں ڈھالی تھی اور جب یہ تمام ہرن پانی پی رہے تھے تو مگرمچ نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک ہرن پر جھپٹ کے وار کیا اور یہ تو ہرن کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بال بال بچ گئی ورنہ مگرمچ کی گریفت سے کون بچتا ہے مگرمچ نے جب دیکھا کہ ہرن تو بھاگ گئی ہیں تو اس نے ہاتھی کی طرف اٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن ہاتھی نے بھی بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا مگرمچ کی گریفت میں آ جاتی تو یقینا یہ سونڈ گوانا پڑتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچ کا وار کرنے کا طریقہ کیا ہے مگرمچ کا وار کرنے کا طریقہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے ایک سور جو تالاپ کنارے پانی پی رہا تھا اس کی آنکھیں پانی کے اندر تھیں شاید اسے اس بات کا علم تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگرمچ کو دیکھئے صرف اپنی آنکھیں باہر نکالے تیرتا ہوا اس کنارے پر پہنچا جہاں یہ سور پانی پی رہا تھا اور ایک سیکنڈ میں بجلی کی رفتار سے اس طرح چھپٹا اور یہ تو چالاکی تھی اس سور کی وہ اتنا ایکٹیف کھڑا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے وہ بال بال بچا ورنہ آج یقینا یہ سور اپنی موت گوا جاتا نظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا